اللہ ہے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد واجی الفرجہ آلی محمد ایک سوال معاشرے میں یہ کیا جاتا ہے کہ انسان ایک جگہ پہ پیدا ہوتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو کسی دوسری جگہ پہ دفن ہوتا ہے تو معاشرے والے یہ بات کرتے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کو اپنے شہر میں اپنے گوہ میں یا بعض اوقات اپنے ملک میں دفن ہونا نصیب نہیں ہوا تو اس کو یہ ایک بد بختی اور ایک خوش بختی نہ ہونا سمجھتے ہیں یعنی یہ قابل افسوس بات قرار دیتے ہیں کہ کاش وہ اپنے ملک میں دفن ہوتا اپنے شہر میں دفن ہوتا جس طرح کہ لوگ زیارات کے سفر پہ آتے ہیں یہاں نجف عشرہ میں ان کی موت ہو جاتی ہے شہادت ہو جاتی ہے اور وہ یہیں عبادی اسلام میں دفن ہو جاتے ہیں لیکن اسی طرح حج کے لئے سفر کرتے ہیں تو وہاں دفن ہو جاتے ہیں یا مختلف جگہ پہ سفر کرتے ہیں اور کسی دوسری جگہ پہ دفن ہو جاتے ہیں تو اتنی مقدس مقامات پر بھی دفن ہو جانے کے بعد گھر والوں کو یہ افسوس رہتا ہے کہ کاش وہ واپس گھر میں آتا اور اپنے قبرستان اور اپنے شہر میں دفن ہوتا تو کیا یہ واقعی قابل افسوس بات ہے کہ اس کو اپنے گوہ میں اپنے شہر میں دفن ہونا نصیب نہیں ہوا امام باکر صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک راوی مشرف بات زیارت ہوئے اور یہی سوال دورایا راوی نے مولا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان پیدا ایک جگہ پہ ہوتا ہے اور دفن جا کر کسی دوسری زمین میں دوسری جگہ پہ ہوتا ہے دوسرا شہر ہے دوسرا ملک ہے وہاں پہ دفن ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے نطفے میں اللہ نے اس کی خلقت میں ایک زمین کی مٹی رکھی ہوئی ہے وہ مٹی جس زمین کی ہوگی مرنے کے بعد انسان نے اسی جگہ پہ جا کے دفن ہونا ہے آج کے جدید دور میں ہو سکتا ہے کسی کو یہ سمجھ میں نہ آئے کیونکہ وہ کہے کہ جدید ٹکنالوجی میں نطفے میں ہمیں مٹی نظر نہیں آتی لیکن خلقت انسان میں انسر مٹی ضروری قرار دیا گیا اور وہ موجود ہے اسی لئے تمام انسان خاکی ہیں تو جس زمین سے یہ خاک لیگی ہوتی ہے مرنے کے بعد انسان نے وہاں پہ دفن ہونا ہے اس میں بدنصیبی والی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ کہنا درست ہے کہ کاش وہ اپنے علاقے میں دفن ہوتا تو یہ اس کے لئے بہت اچھا تھا بلکہ بساوقات بڑے اچھے سفر ہوتے ہیں مقدس مقامات کی طرف لوگ جا رہے ہوتے ہیں جس طرح حج کے سفر میں لوگ مارے جاتے ہیں روح کا وضو ہو جاتی ہے زیارات کے لئے آتے ہیں اور یہاں نجف عشرہ میں کربلہ معلہ میں ان کی روح کا وضو ہو جاتی ہے اور وہیں امام علیہ السلام کے جوار میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے بہت بڑی عزت کی بات ہے نہ کہ افسوس کرنے کی بات ہے کہ کاش اس کو وطن نصیب ہوتا اور وہ اپنے ملک میں آ کر دفن ہوتا موسیقی